ناظرین کی خدمت میں آزم شاہد کا آداب آج ہمارے ساتھ یہ قضوصی گفتگو کے لیے تشریف فرما ہے ڈاکٹر زہیر احمد باخوی جو اردو دنیا میں راہی فدائی کے نام سے مشہور ہیں آپ کا تعلق تین ریاستوں سے رہا ہے پڑوسی ریاست، اندرپردیش، تمیلناڑو اور اپنی ریاست کرناٹک پچاس سے زیادہ کتابوں کے خالق ہیں راہی فدائی صاحب بیس کتابیں تقریباً شائری سے متعلق ہیں اور تیس سے زائد کتابیں تنقید اور تحقیق کے متعلق ہیں آپ کے گناہ خدر خدمات کے اطراف میں نہ صرف ان تین ریاستوں میں بلکہ قومی سطح پر بھی آپ کو کئی اعزازات سے نوازا گیا ہے بے ایک وقت آپ عالم دین بھی ہیں اور عدبیات اردو کے ماہر بھی ہیں راہی فدائی صاحب آپ کا دل خیر مقدم ہے شکریہ سب سے پہلے مقدسنی یہ عرض فرمائیں جس طرح میں نے آپ کے تعرف میں کہا ہے کہ آپ کا تعلق تین ریاستوں سے ہے آپ کے ابتدائی حالات کیا رہے ہیں میرا وطن کڑاپا ہے جو آندر پیدیش میں شامل ہے اور میری تعلیم ترویت مدرس باقیہ صالحات ولور میں ہوئی جو ٹمیلڑ میں ہے اور میرا نکاح ہوا میرے سسرال جو ہیں کرناٹک ہے چام راجنگر اس طرح تینوں ریاستوں سے میرا تعلق رہا ہے میں نے ابتدائی میں تیلگو میڈیم میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد یہ سلسل کے بعد میں نے جو ہے اردو سیکھنی شروع کی تو باقیات پہنچا تو نائنٹین سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ میں تو وہاں علامہ فدوی باقوی اردو کے استاذ تھے بہت بڑے شاعر تھے محقق تھے ان کی صحوت میں رہ کر اردو سیکھنے کا موقع ملا جو کچھ میں لکھ رہا ہوں یہ ہمارے استاذہ کی چاہتے ہیں محبتوں کا تفائل ہے باقیوں سالحات میں دینیات سے مطالق کون سے کورسٹ صاحب نے وہاں مکمل کیے وہاں دو طرح کے ایک کورس گراجیویشن کا ہے دوسرا پوسٹ گراجیویشن کا ہے جس کو مولوی آلیم کہتے ہیں اس کے بعد پوسٹ گراجیویشن کا مولوی فوازل کہتے ہیں وہاں کی اسطلاح میں متول کہا جاتا ہے میں نے وہ دونوں کورسز کیے ہیں اس کے علاوہ میں نے مدرس انیورسٹی سے افضل علماء عربی میں کیا اور جو ہے ادیو فوازل اردو میں بھی کیا ہے تو پھر اس کے بعد میسور انیورسٹی سے آپ نے اردو میں کیا جی ہاں میسور انیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا ہے اور ہماری پی ایجڈی کا جو ہے یسفین انیورسٹی سری ونگٹیسور انیورسٹی تیرپتی سے تیرپتی سے اور میرے گائیڈ تھے پروفیسر سلیم انترجاوی صاحب بڑی خیبیل شخصیت تھی یہ تحقیق کا موضوع کیا رہا ڈاکٹریٹ کے لیے راہیسان میرا موضوع رہا کہ بیلور کے مدارس کی عدبی خدمات میں نے لیا تھا اس میں تین سو سالہ قدیم خانخواہی مدرسہ دارم لطفیہ اور دیڑھ سو سالہ سب سے ہندوستان کا پہلا مدرسہ عمل مدارس مدرس باقیہ صالحات ہیں ان دونوں پر میں نے کام کیا ہے اکثر دینی مدارس کی جو زبان و عدب کی خدمات ہوتی ہیں اس پہ کم توجہ دی جاتی ہے آپ نے ایسے موضوع کو چھوا اور اس پہ کام مکمل کیا رائی صاحب اب یہ بتائیں کہ آپ نے ملازمت کا آغاز جہاں آپ طالب علم رہے باقیوں سالحات وہیں سے آپ نے اس کا آغاز کیا وہاں آپ کیا درست دیا کرتے تھے دسو تندریس میں نائنٹین سیونٹی فور سے میں وہاں مدرس بن گیا اور میرا خاص سبجیکت تھا لاجک منتق اور اصول فق یہ دونوں میں نے پڑھائی ہیں تو یہ میڈیم آف انسٹرکشن جو تھا وہ عربی میں ہوا کرتا تھا یا اردو میں وہ بڑی جماعتوں میں عربی میں ہوتا تھا چھوڑی جماعتوں میں سب اردو میں ہوتا تھا جس طرح ہم نے آپ کا قواہف شخصی دیکھا ہے آپ کا ہم نے وہ بائیڈوٹا دیکھا ہے آپ نے باقیوں سالحات کے بعد عربی پروفیسر کے حیزے سے آپ کے جو نیٹیو رہا ہے آپ کا مادر وطن رہا ہے کڑپا وہیں بھی آپ نے اس کو جاہا ہے ہاں وہاں بھی جمعیت سنائیہ ایک خائم ہوا تو نینٹی نینٹی میں وہاں چلا گیا اور وہاں رہ کے کام کیا تقریباً پندرہ سال وہاں رہا تو رائی صاحب اب ہم چلتے ہیں آپ کی شاعری کے طرف یہ میلان جو سخن فہمی کا اور سخن پروری کا شاعری لکھنے کی ابتداء کئی سے بھی اس کے کیا محرکات رہے ہیں یہ اصل میں میرے وطن کڑپا میں تقریباً چار سو سال سے اردو اس وقت کی زبان دکنی دکنی عدب کا چرچہ رہا ہے وہاں سالانہ تین بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے بڑی درگا کا مشاعرہ خانخواہ شاہمیریہ کا مشاعرہ اور میلات کا مشاعرہ ناتیا مشاعرہ وہ بھی ترہی مشاعرہ ہوتا ہمیشہ جتنی بڑی شخصیتیں شعر و عدب کی تھی صبح وہاں آتی تھی تو ہم کو مشاعروں میں سنتے سنتے ایک ذوق پیدا ہوا شعری ذوق تو ہم نے بہت پہلے سے چونکہ وہ ذوق تھا کچھ لگ بھی تھے لگ بھی رہے تھے بعد میں جب مدرسہ باقیہ سالحات پہنچے تو وہاں اللہ مفیدوی باقیوی کے پاس اصلاح لینے کا موقع ہوا اور ان سے شعری لطائف و خائق سیکھنے کا موقع ملا جس طرح آپ نے مشاعروں کا ذکر کی آئے کیوں وہ ہمارے تہذیب کے ایک علامتیں رہی ہیں اور اب راہی صاحب یہ کہ آپ نے ہمیشہ عدب کو سوسائٹی میں ریفارمز کے لیے ایک اصلاحی ترس کی جانب عدب کو آپ نے موڑا ایک اصلاحی نکتہ نظر لے کر تو آپ نے یہ سمجھا کہ عدب کے ذریعے ہم لوگوں میں ایک شعور کو بیدار کر سکتے ہیں اور آپ حمد گوئی ناد گوئی کی طرف بھی آپ مائل ہوئے اور اس میدان میں ناد گوئی میں آپ نے ایک اپنی منفرد پہچان بھی بنائی ہے چونکہ موقع ہے آپ سے گفتگو کا میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی کوئی ناد کی ایک چند اشار ہمارے لیے آپ انعید فرمائے اصل میں ایک بات کہوں کہ ہمارے پاس فن تو روایتی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں فکر جو ہے جدید ہے جدید فکر کی وجہ سے ہم غزلوں میں اور ناتوں میں بھی جدید رنگ لانے کی کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں شمسو رومان فاروق کی مرہوم کا بڑا سات رہا ہمارے شبخون میں ہم جب چھپتے تھے تو مسلسل چھپا مہینے شبخون میں اس وقت ہم کو حساس ہوا کہ جو آج کا ٹرن ہے آج کا دور ہے جدید دیت کا دور ہے اس لئے ہم نے ناتوں میں بھی جدید ترس کی باتیں موضوعات کا نہیں کوشش کی سمات فرمائیں نات شریف کا مطلع ہے خلم بھی لوح بھی بارگاہ اغدس میں خلم بھی لوح بھی ہے بارگاہ اغدس میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں اپنی فکر کے بس میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں اپنی فکر کے بس میں لبوں پہ نام گرامی ہے دل میں آپ کا نور لبوں پہ نام گرامی ہے دل میں آپ کا نور ضرور پاک کے جلوے ہیں میری نس نس میں ضرور پاک کے جلوے ہیں میری نس نس میں عداوت متحیر و فیض مصطفی حریب فرخ بھی شیر و شکر ہیں آپس میں صفات و صیرت اقدس کے پھل نچوڑ کے دیکھ صفات و صیرت اقدس کے پھل نچوڑ کے دیکھ ترہ ترہ کے ہیں صد لطف ان کے رس رس میں وہ رب حسن عزل عبد کے سراپا کی بشوق و زوخ فضون کھا رہا ہے کیوں خصمیں بشوق و زوخ فضون کھا رہا ہے کیوں خصمیں سبا جو نام مخدس کو چوم کر آئی سبا جو نام مخدس کو چوم کر آئی تمام بہجت اندر آئی تمام بہجتیں در آئی خار میں خصمیں خار میں خصمیں اٹھائی شہنیں ہوئی ریت فقر لالو گہر اٹھائی شہنیں ہوئی ریت فقر لالو گہر ہزار برکتیں ہیں دست پاک کے مس میں ہزار برکتیں ہیں دست پاک کے مس میں شبا سبا سبا اللہ رحی صاحب جس طرح آپ نے نات پیش کی اس میں عربی کے بھی اثرات اس میں نظر آتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً آپ کے ہر مجموعے کلام کا نام جو ہے اکثر لوگ اردو میں رکھتے ہیں آپ نے اسطلاحت عربی سے لی ہیں چونکہ آپ کو عربی سے وابستہ رہے ہیں اور آپ جہاں دیکھتے ہیں کہ آپ نے ٹیلگو بھی پڑا ہے اور یہاں کی مقامی کنڈر سے بھی آپ واقف ہیں کہ زمان اردو جس میں رس تمام زبانوں کا آیا ہوا ہے اور یہ زبان ہمارے اس وشال بھارت دیش کو ہمیشہ اس نے ایک دھارے میں جوڑنے کی کوشش کی ہے اب غزل کی طرف چلتے ہیں راہی فدائی صاحب غزل نے روایتی اپنے پیکر سے نکل کر دور جدید سے آنکھیں ملانے کی کوششیں کی ہیں اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ آپ نے غزل میں دور اثر کی تمام جو حالات ہیں اس کو سمویا ہوا ہیں تو غزل گوئی کی اس روجہان کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ہے ہمیشہ عدبی روجہانات بزلتے رہے ہیں جی ہاں اور لوگ ماباد جدید کی بات کرتے ہیں جی ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو بات سو سالی سے سدیوں سے بات کہی جا رہی ہے اسی کو دوہرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکل یہ اب تو حالات بدلے ہیں سائنس کی ترقی ہوئی ہے انسان کا دماغ سوچتا ہے فکر بہت انچی ہو چکی ہے ایسی صورت میں شاعری میں بھی اس کا عقص نظر آنا چاہیے اس میں تبدیلی نظر آنا چاہیے اس لئے ہم نے اس روجہان کو اپنایا ہے جی جی کچھ غزل کے کچھ اشار اگر آپ انائیت کرنا چاہیں تو اس موقع پر چند شیر غزل کے سماعت فرمائیں جی رشاد رشاد اس غزل کا عنوان ہم نے ماتم گریزاں رکھا ہے جی جی انائیت مطلع سماعت فرمائیں جی رشاد نہیں جنو ملک ارضو فلک ماتم گریزاں جی جی نہیں جنو ملک کہاں حساس دل ہو دیر تک ماتم گریزاں بہت اچھے بہت اچھے کہاں حساس دل ہو دیر تک ماتم گریزاں لہو میں تربتر نور نظر کا جب جسد ہو نہ ہو ہرگس پسینے کی مہک ماتم گریزاں بہا خون غریباں اس قدر ممکن نہیں اب رہیں مورو مگس مرغو سمک ماتم گریزاں نمازوں میں انہی کا نام باقی فیض جاری نمازوں میں انہی کا نام باقی فیض جاری نہ ہوگا اب بہتر کا نمک ماتم گریزاں یہ خین کو کیا ہوا لوگو ابھی تحقیق میں ہے زمانے سے نہیں ہیں وہمشک ماتم گریزاں زمانے سے نہیں ہیں وہمشک ماتم گریزاں مختصمات فرمائیں جی جرشاد وہ کس موسے کرے گی ماتم ماتم مظلوم راہی وہ کس موسے کرے گی ماتم مظلوم راہی صدا سے ہے زیلیل و خار زک ماتم گریزاں نہیں جن و فلک ملک عرض و فلک ماتم گریزاں کہاں حساس دل ہو دیر تک ماتم گریزاں شکریہ آپ کے عدبی قدمات کے ایک اور پڑاؤں کی طرف ہم بڑتے ہیں کہ وہ ہے تنقید و تحقیق ہم نے دیکھا ہے کہ تیس سے زائد جو کتابیں آپ نے تحقیق کے موضوع پر ریسرچ کے موضوع پر لکھی ہیں اس کا حاصل یہ رہا ہے کہ آپ نے گزرتے وقت کے ساتھ جو ہمارے اکابرین رہے ہیں جو دینیہ سے وابستہ رہے عدبیہ سے وابستہ رہے ہماری جو روشن ویراست تھی اس پر جو تاریخی چھائی تھی اس کو آپ نکال کر روبرو کرنے علم و دانش کی حلقوں کے طرف آپ مڑ گئے اس جانب میں چاہوں گا کہ یہ رغبت تحقیق کی کس طرح سے آپ نے پائی یہ جب ہم لوگ میں خاص کر باقیہ صالحات میں پڑ رہا تھا وہ صحت ہم کو کتابوں کا مطالعہ عزیز تھا مطالعہ کرتے رہے مختلف بزرگوں کے حالات سوانے پڑتے رہے ہم نے اپنے اساجزہ سے پوچھا کہ بھئی یہ ادارہ باقیہ صالحات جس کو کہتے ہیں دیڑھ سو سال سے خائم ہے یہاں کے اساجزہ یہاں کے بزرگائیں دین مجھے ان کے کچھ حالات سنائیے تو اساجزہ بہت ہی مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو بھی پتا نہیں کہ ہمارے اساجزہ ہمارے بزرگائیں دین ان کے حالات کیا ہیں ان کے کارنا میں تو مدارس کی صیرت میں موجود ہیں لیکن ان کے حالات شخصی حالات معلوم نہیں ہیں تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ اتنے کام بہترین کام کر چکے ہیں ہمارے صلحہ ادبہ شغرہ وہاں کے جتنے بھی سعود کے سعود کے جتنے بھی بڑی شخصیتیں ہیں ان کے کارہارے نمائیان تو ہم کو معلوم ہے لیکن ان کے شخصی کوائف سے ہم ناواقف ہیں تو میری یہی خواہش تھی بلکہ یہی تڑپ تھی کہ میں ان کے بارے میں کچھ معلوم آس حاصل کروں اس لئے میں نے تمام ہندوستان بھر کے پٹنا میں خدا بخش لیبریری ہے لکنوں میں ہے علیگڑ میں ہے مختلف حضراباد میں لیبریریز ہیں تو لیبریریوں میں جا کر سعود کے مینکسکرپٹ کہاں کہاں ہیں مختوتات جو مختوتات سعود کے مختوتات مینکسکرپٹس کہاں کہاں ہیں وہ دیکھ کر نکال کر ان میں سے ہمارے جو ہے کرناٹک کے ہیں ٹیمیلناڑو کے ہیں آندھرا کے ہیں ایراباد کے ہیں جو جو لوگ کام کر چکے ہیں ان کے جو بھی حالات ملے ان پر میں مضاویں لکھتا ہوں مثال کے طور پر کرناٹک میں بنگلور میں جو ہے حکمی بنگلوری بہت بڑی شخصیت گزری ہے آج سے دیڑھ سو سال پہلے وہ سب سے کرناٹک کے پہلے قاسمی دیوبندی ہیں دیوبند میں سب سے پہلے پہ انہوں نے پڑھا ہے آج تک کسی کو معلوم نہیں لکھا انہوں نے فارسی میں ایک کتاب دستور نام فارسی لکھا جس کو ایرانی انہوں دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا بلکہ حیرت کا اظہار کیا علامہ شبلی نامانی بھی حیرت سے لکھتے ہیں کہ یہ کتاب تو طلبہ کے نہیں اسازہ کے لیے ہے بلکل تو اتنی بڑی شخصیت ہمارے سٹیٹ میں کرناٹک میں گزری ہے حکمی بن لوری کی نام سے لیکن لوگ واقف نہیں ہیں میں نے سب سے پہلے ان پر مضمون لکھا اور معارف آزم گڑے میں اچھا پا بھی اچھا اچھا جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ جنوبی ہندوستان میں جو وراثت رہی ہے علم و دانش کی تو یہ اس کے صفحات جو ہیں عوراق پارینہ کی طرح بکھ رہے ہوئے تھے آپ نے اس کو یک جا کر کے ڈاکیمنٹیشن کا کام کیا جو آپ نے آپ میں بہت بڑا کام ہے اور جس کے اطراف میں قومی ستح پر بھی آپ کی خدمات کا اطراف کیا گیا ہے رائی صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً مسلسل سائنٹالیس پچاس سال سے آپ تحقیق سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ریسرچ کا کام جو ہے خوشگوار نہیں ہوتا ہے اس میں کافی بکھیڑے ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں تو یہ تحقیق میں اپنے آپ کو انوال کرنے کے لیے آپ کو انسپیریشن جو ہے ترقیب جو ہے کس طرح سے ملتی رہی ہے وہی تو بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں کے جو اقابر تھے ان کے حالات کو پسے پردہ تاریخی میں چھپے ہوئے دیکھ کر مجھے بڑا رنج ہوتا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب ہر جگہ مثلا جو ہے نارت میں کوئی بھی شخصیت ہو اس کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے سوانے آ جاتے ہیں ہمارے پاس اتنے بڑے گزرے ہیں بزرگائیں دین جو ہے عدابہ شورہ گزرے ہیں اور جو ہے سیاسی قائدین گزرے ہیں لیکن ان کے بارے میں پوری طرح واقعیت ہم کو نہیں ہے جب ان کے بارے میں کوئی مستقل کتابیں نہیں ہیں مضامین نہیں ہیں تو یہ سوچ کر ہمیشہ میں یہ کرتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح ہمارے لوگوں کو علمی دنیا میں متعرف کرا جائے بلکہ سارے دنیا علمی دنیا جو بھی ہے چاہے وہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہو یا باہر کہیں بھی ہو علمی دنیا میں ہمارے لوگوں کا سعود کے لوگوں کا یہاں کے خائدین کا یہاں کے علماء کا شورہ کا تعرف ہو اس غرص سے میں نے لکھنا شروع کیا الحمدللہ برحال چھوٹی موٹی جو بھی چیزیں میں ہمارے آ رہی ہیں میں تو اپنے آپ کو ایک تعلیم علم کہتا ہوں میں دینیات اور اسلامیات کا اور عدویات کا ایک تعلیم علم ہوں اور تعلیم علم ہی کہ تعلیم علم کے طرح پر ہی میں جیسے تعلیم علم سوچتا ہے ہمیشہ تعلیم علم کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے یہ کیسے مسلمات کو ماننا وہ یہ تسلیم کر لو تو کیوں تسلیم کر لیں یہ کیوں کہ جو سوال آتا ہے تو وہی تحقیق کی ابتداء ہوتی ہے بالکل تو یہ میرا نہج رہا ہے میرا طریقہ رہا ہے حصول علم کا سلسلہ تو گوٹ سے لے کر گوٹ تک مسلسل رہتا ہے اور اسی مناسبت سے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اکثر ہم نے ملک موخر اغبارات میں اور مختدر رسائل میں بھی آپ کے تحقیق مزامین دیکھے ہیں اب بھی اس سلسلے سے جھوڑے میں ہیں تصنیف و تعلیف کے اب بھی تقریباً پچاس کتابیں مکمل کر لینے کے بعد آپ کے اور کیا منصوبیں ہیں اور کون سے پراجیکٹ پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں رائی صاحب ہمارے پاس تو بہت پراجیکٹس ہیں مثال طور پر ایک ہے آج سے تقریباً چھ سو سال پہلے چھ سدیوں پیشتر یہ ایک بہت بڑی شخصیت یہاں گزری ہے کرناٹک میں بیدر میں انہوں نے سب سے پہلے انٹرنیشنل ایونیورسٹی آف اسلامک سٹڈیز خواہی بھی کیا تھا بیدر میں آج بھی اس کے آثار بیدر میں موجود ہیں محمود گاوان محمود گاوان خاجہ محمود گاوان وہ بہمنی سلطنت کے ٹرائی منسٹر وزیراعظم بھی تھے جی 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 سیپے سالار بھی تھے اور بہت بڑے عالم و فاضل بھی تھے جی 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 اور اسلامی دنیا کا سب سے بڑا نام آتا ہے ابن حجرِ اسخلانی جی مصر کے رہنے والے ایجپٹ کے رہنے والے تو ان کے شاگرد تھے اچھا اچھا ہندوستان میں ان کے شاگرد یہ پہلے شاگرد ہم کو معلوم ہوتا ہے ان کا نام گرامی تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں ہم نے کرناٹک میں کچھ نہیں کیا سعود میں کچھ نہیں کیا حالانکہ ہندوستان بھر میں ان کے باعث فقر شخصیت بلکہ پورے ایشیا میں باعث فقر شخصیت تھی حضرت خاجہ محمود گاوان کی ان کے بارے میں ہم نے کچھ سوچا نہیں اب ان کی دیکھئے کہ ہر فیلڈ میں تھے وہ زیرات میں تھے زافران بیدر میں اگاتے تھے زافران کی فصل بیدر کی لال زمین فرخ مٹی میں جو ہے اگائی جاتی تھی اور جو ہے بہت سیرے ان کے کارنامے ہیں علمی عدبی سیاسی یہ سب کارناموں منظر عام پر لانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں لگا ہوا ہوں دعا کیجئے کہ کچھ ہو جائے ہم سے کام میں آپ کو بتاؤں راہی فدائی صاحب کے جیس طرح اردو میں بہت کم محمود گاوان پر کام ہوا ہے ہمارے پاس کرناٹک میں گنان پیٹ اوارڈی آفتہ جو شورہ ہیں کندڑ کے ان کے تعداد ساری ہندوستان میں زیادہ ہے اور ابھی حال میں ڈاکٹر چندر شکر کمبار جو کندڑ کے بہت مشہور شائر عدیب ہیں انہوں نے کندڑ میں ایک ڈراما محمود گاوان کی شخصیت پر لکھا ہے اور وہ شائع بھی ہوا ہے اور اس کے ترجمہ بھی کئی زبانہ میں ہو رہے ہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ اردو میں بھی اس نہج پر گان کر رہے ہیں اب ہم گفتگو کے آخری مورد پر آئے ہیں وقت کا تقاضی ہے میں چاہوں گا کہ مختصرا ہمارے نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے ہم بس یہی ہے کہ لکھتے رہیں جو تحریر ہے وہ باقی رہے گی آپ جو ہیں تخریریں کرتے رہیں تو یہ تخریریں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی محفوظ ہوں گی سائنس کے اعتبار سے نہیں ہوں گی وہ الگ مسئلہ ہے لیکن تحریر تمہیں ابھی دیکھئے کہ تین سو سالہ قدیم کتابیں میں تلاش کر کے نکارتا ہوں تو وہ لکھنے کی وجہ سے آج مل رہی ہیں اگر نئی لکھتے تو کہاں ملتے تو ہمارے جو نوجوان ہیں یا لکھنے خلمکار ہیں لکھنے والے ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ مسلسل لکھتے رہیں اور نئی سوچ کے ساتھ لکھتے رہیں دس کتابیں جمع کر کے گیارویں کتاب نکالنا بڑی بات نہیں ہے لیکن اپنا کوئی کانٹریبیشن اس میں وہ اس طرح سوچ کے لکھتے رہیں اور لکھنا نہ چھوڑیں تو لکھنے کیلئے مطالعہ بھی چاہیے یا مطالعہ بھی چاہیے اس کے لئے تحریر اگر محفوظ رہے گی تو ہمارے صوبہ کرنا ٹکا بھی نام ہوگا اور جنوب کا نام ہوگا ہندوستان کا نام بہبہ شکریہ میں بینگلور دو درشن کی جانب سے آپ نے اپنا وقت دیا ہمارے ساتھ آپ کے زندگی کے مختلف جو ادوار رہے ہیں وہ ہمارے روبرو رکھے اپنے تجربات مشاہدات کی روشنی میں ہم سے آپ کی شخصیت سے آپ نے ہمیں روبرو کیا میں دو درشن بینگلور کی جانب صاحب کا بہت بہت شکریہ دکھا اور شکریہ آپ حضرات کا تمام ذمہ داروں کا اور ناظرین کا بھی شکریہ کے